آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال ہے کیا ہائیوی ڈیپوزٹ پہ گھر لے کر رہنا چاہیے یا قرائے دینا یہ صحیح ہے تو دیکھیں یہ سوال بھی بار بار آتا ہے اور کئی بار آپ کے سامنے یہ واضح کیا جا چکا ہے کہ ہائیوی ڈیپوزٹ پہ گھر لینا دینا یہ سودھ ہے یہ درست نہیں ہے کیونکہ ایک اصولی بات ہے کہ کل وقرز جر من فاتن فہوا ربا کہ ہر وقرز جو آپ کو فائدہ دلائے وہ سودھ ہیں تو یہ ڈیپوزٹ کے نام پہ جو پیسہ آپ دے رہے ہیں مالک مکان کو اس پیسے کی تقیف اور توصیف یہ ہے کہ وہ قرز ہے سب سے پہلے یہ ذہن میں رکھیں کہ وہ پیسہ ہے کہ آپ کے ڈیپوزٹ کا نام دے دینے سے وہ ڈیپوزٹ نہیں ہو جائے گا ہمارے ناموں کا اعتبار نہیں ہوگا بلکہ وہ پیسہ حقیقت میں بن کیا رہا ہے اس کی شکل کیا ہو رہی ہے اس حساب سے اس پر حکم لگے گا تو یہ پیسہ جب مالک مکان کے پاس جاتا ہے تو وہ امانت نہیں رہ جاتا وہ اس کو استعمال کرتا ہے یہ آپ بھی جانتے ہیں دنیا جانتی ہے اس لئے آپ سے پیسہ لیا ہے جسے آپ کو ریٹن کرنا ہے اور بروقت وہ استعمال کر رہا ہے اسی کو کہتے ہیں قرض اس کو مثال سے سمجھنا ہو تو یہ سمجھیں کہ جیسے ہم بینک میں جو پیسہ جمع کرتے ہیں تو اس کا نام کیا ہوتا ہے یہ سیویں ہے یعنی ہم جمع کر رہے ہیں بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ہماری ایک امانت ہے جو بینک میں ہے لیکن یاد رکھیں کہ اس پر جو سود آتا ہے ہم اس کو سود ہی کہتے ہیں اور یہی کہتے ہیں کہ وہ سود حرام ہے یہ سود کیوں کہتے ہیں کیونکہ اس پیسے کی اصل جو شکل ہے وہ ہے قرض کی یعنی بینک والے کو ہم قرض دے رہے ہیں وہ ہمارے پیسوں کا استعمال کر رہا ہے تو چونکہ بینک والے کے پاس ہم نے پیسہ رکھا اور ہم یہ جانتے ہیں کہ وہ استعمال میں لائے گا تو گرچہ اس کا نام آپ سیونگ رکھیں امانت رکھیں جو چاہے رکھیں لیکن پیسہ اس کے ہاتھ میں جا رہا ہے اور وہ استعمال میں لائے رہا ہے تصرف میں لائے رہا ہے تو ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے اس رقم کی جو صحیح شکل بنتی ہے وہ قرض کی اسی لئے ہم کہتے ہیں کہ وہ جو پیسہ دے رہا ہے وہ سود ہے وہ قرض پر منافع دے رہا ہے ورنہ اگر یہ قرض نہ ہو تو اس کو سود ہی نہیں کہیں گے اس کو کوئی اور نام دیں گے سود کا نام نہیں دیں گے لیکن بینک میں جو پیسہ آتا ہے ہمارے پیسے پر جو پیسہ آتا ہے ہم اس کو سود اس لئے کہتے ہیں کیونکہ ہم نے اس کو قرض دے کے رکھا ہے تو یہی صورتحال یہاں بھی ہے کہ ہم نے کچھ پیسے مالک مکان کو دے کے رکھے ہیں جیسے بینک کو دے کے رکھے ہیں سیونگ کے نام پر ایسے ہم نے مالک مکان کو دے کے رکھے ہیں ڈیپوزٹ کے نام پر اور جیسے بینک والا استعمال کرتا ہے پیسے اور اس پر وہ سود دیتا ہے ہم کہتے ہیں سود ہے ناجائز ہے ایسے مالک مکان ہمارے پیسوں کو استعمال کر رہا ہے اور اس پر ہم کو سود کیا دے رہا ہے کہ مکان ہم کو رہنے کے لیے دے دیا ہے اور اس کا جو کرایا تھا وہ نہیں لے رہا ہے یہی سود ہے اس لئے ہائیوی ڈیپوزٹ پر گھر لینا دینا یہ سود ہے اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے اس لئے ایسا کام نہیں کرنا چاہیے آپ نے کہا کہ کرایا پر دینا صحیح ہے جی ہاں کرایا پر دینا چاہیے اپنا گھر ہے آپ کے پاس اگر گھر ہے تو ہائیوی ڈیپوزٹ پر نہ دیں بلکہ کرایا پر دیں اور آپ اگر کوئی گھر لینا چاہتے ہیں تو بھی ہائیوی ڈیپوزٹ پر نہیں بلکہ کرایا پر آپ گھر لیں تو خلاصہ یہ ہے کہ ہائیوی ڈیپوزٹ پر گھر لینا دینا جائز نہیں ہے امید ہے کہ آپ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں